تو ماشاءاللہ پیارے بہن بھائیو ابھی ہم راستے میں رکھے ہیں سرگودے کے اری کے اندر ہم اندراج ہوگئے ہیں ٹھیک ہے ابھی سرگودہ تقریباً ادھر فے تیس کلومیٹر ہے ٹھیک ہے دور ہے یہ دریائے چناب ہے چیک کریں فارا بلکل ورنہ اس میں اتنا پانی ہوتا ہے وہ درفتوں دک پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ فاری ریتی ریت ہے لوگ دیکھیں ٹرالیاں اٹھا رہے ہیں ریت کی وہ سامنے ایک فاری کڑی ہوئی ہے یہ سامنے تو ادھر ادھر پہ لوگ مچنیاں پکڑے ہیں یہ چیک کریں کچھ لوگ فیریں کر رہے ہیں یہ دیکھیں دریائے کے کنارے یہ دیکھیں یہ کچھ فیریں کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیر کر رہے ہیں یہ والے جو ہیں یہ مچھی کا شکار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میں نے کہا ادھر رکھوں آگے دیکھتے ہیں آگے ابھی کافی ہمارے ففر رہتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ سارے سفر جو ہے نا سب بہن بھائیوں کو نا انجوائے کروانا ہے یہ نیچے ریت ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ بندہ دیکھتا ہے کیونکہ پانی بہت دریائے کا جو ہے پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے اس لئے لوگ کول کے نیچے حرام کرتے ہیں جو آگے تو ابھی ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں کیونکہ ابھی سفر کافی رہتا ہے میرا تقریباً سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ یا دو گھنٹے میرے گھر تک لگ جانے ہیں تو نکلتے ہیں آگے تھوڑا فاہب کو روڈ انجوائے کرواتے ہیں روڈ آپ انجوائے کریں تو میں تو مطلب جب سرگوڈا کے اریا میں داخل ہوا ہوں تو اتنی عوام بائک پہ آ رہی تھی کچھ دوست رکے ہوئے تھے وہ میرے مطلب علاقے کے ہیں گاؤں کے تھے وہ مجھ سے مدنی کے در گئے ہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں یہ آگے چلے گئے ہیں وہ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن فلال ہم جو ہیں اپنے ففر کو روبرو ہیں اللہ پاک نے خیر کی تو ہم پہنچ جائیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اپنے گھار ہوں گے یہ دیکھیں یہ مشین کھڑی ہوئی ہے جو کپاس وغیرہ کٹتی ہے یا گندم وغیرہ تو انشاءاللہ جب گھار جائیں گے تو آپ کے خواہت گاؤں کا محول بھی شیئر کریں گے جو گھار میں ہم نے پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ بہن بھائیوں کے خواہ شیئر کریں گے کافی دیکھیں نا کافی ہم ہاں مطلب یہ بائک وغیرہ پہ آ رہی ہے آ جا رہی ہے کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں جمپ بہت 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 ہے اس لئے جو ہیں اب آپ ٹکمک آ جاتی ہے ٹکمک آ جاتی ہے ٹکمک آ جاتی ہے یہ رفتہ جو ہے نا اب تو کافی آتک مطلب یہ پھڑا پھڑک نہیں ہے یہ دیکھیں دیکھیں آپ روڈ انجوائے کریں وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پر اوپر گاؤں کا محول ہے فات یہ دیکھیں پرویے والوں خدا کا خوف کرو اس روڈ کو بھی تھوڑا سا بنا دو جا کو دیا روڈ پانا ہے تو انشاءاللہ پھر مزا آئے گا بائٹ چلانے کے در اب دیکھتے ہیں روڈ کب تک بنتا ہے لیکن روڈ یہ بننا لازنی ہے کیونکہ یہ بہت سی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے بہت سی جگہوں پہ روڈ بن گیا ہے تھوڑی تھوڑی بیچ میں جگہ رہتی ہیں تو باقی ماشاءاللہ یہ فل دیسی مول ہے کیونکہ ہم اپنے گاؤں کی طرف طرف روانہ ہوئے جا رہے ہیں ہفتہ ہفتہ انشاءاللہ انشاءاللہ دو گھنٹے میں ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو آپ میں جوایا کریں میں نے کہا راستے میں جا رہا ہوں تو آپ نے بین بھائیوں کو محول دکھاؤں یہ بات سر کوئر موٹر ویگ ہو جائی ہے ہم اس کچھے راستے پہ اپنے گھر پہتے ہیں تو لاہور سے جس بھائی نے آنا ہو بائک پہ وہ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لے پھر بائک آئے ٹھیک ہے کافی لوگ آتے ہیں آپ دو اب تو بائک کا سفر نہیں ہے اتنا یہ لاہور کھڑا ہوا ہے مسٹ بندہ اگر فکون کے ساتھ آئے چھے گھنٹے میں بندہ تین سل کلومیٹر پہ ہے وہ تیہ کر لیتا ہے یہ دیکھیں مکان ادھر نیشہ بنے ہوئے ہیں سب دیئے دیکھیں تو آج کے انشاءاللہ ویلوگ پہ جو ہیں دو بن جانے ہیں ٹھیک ہے دو کیوں کے ایک پراسی لمبے ویلوگ ہیں تو میرے خیال میں دو ویلوگ بناتے ہیں ایک جو ہے وہ آپ کو سرگوتے تک انجوائے کروائیں گے دوسرا ویلوگ پھر سرگوتے کے آگے انشاءاللہ بنائیں گے سرگوتے سے لے کر خوش آپ تک جن کے کافی ویلوگ مظلہ بہتنے لانگ پھر دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے چلو دا سے بارہ منٹ کا ہوگا تو پھر لوگ دیکھتے بھی ہیں شاہوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ جامپ دیکھئے گا یہ دیکھیں جامپ اس اتنا بڑا ہے اس لیے میں موبیل پہ بھی دھیان دیتا ہوں لیکن میں اپنے بائک پہ بڑا دھیان دیتا ہوں خاص طور پر جب میں بلوگیں کرتا ہوں تو موبیل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے ابھی وہ پھل کے نیچے جا کے روکیں بائک کو پھر موبیل کو آس کریں گے یہ میں ڈالیں گے تو فیال موڑ تو ابھی آگے ہے فیال موڑ تو ہم پہنچائیں تو ابھی ادھر آگے تقریبا جو فرق ہوتا ہے نا وہ پچیس کلومیٹر رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ تو خورتی دیکھیں گاؤں کا کیسا ماحول ہے یہ گاؤں ہی ہیں جار فارے یہ گاؤں ہیں تو ابھی تو ابھی ماشاءاللہ ہم زلہ خوشاب میں پہنچائے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو ہے یہ دریائے جیلم ہے رہے جیلم کا پھول ہے ادھر پھر گذرتے ہیں آگے آئے گا ٹول پلازہ خوشاب کا ماشاءاللہ ادھر کا محول دیکھیں رش کافی زیادہ ہے عید کی وجہ سے تو عید کے دنوں میں پھر عوام آ جا رہی ہے تو زیادہ تر لوگ بائک پہ مطلبیں کافی آ رہے تھے رافتے میں میں لاہور سے نکلا تو میں نے کہا شاید میں اکیلے ہوں لیکن رافتے میں دیکھا تو بہت زیادہ بائک تھے لوگ فیملیوں کے ساتھ آ رہے تھے تو ماشاءاللہ یہ دریائے جیلم کا پھول ہے یہ خوشاب سے تقریبا میرے خیال میں دو سے تین کلومیٹر دوری پہ ہے تو آگے یہ ماشاءاللہ ٹول پلازہ آگیا ہے خوشاب کا ادھر پہ ہم ہوں گے بہت سے بہت لمبے تھا کافی مطلب یہ ٹیم لگ گیا ہے رافتے میں میں رکھتا رہا ہوں تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے آرام کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ دف منٹ گئی رک گیا پانچ منٹ رک گیا دو منٹ رک گیا اس طرح تو ابھی ماشاءاللہ ہم نے ٹول پلازہ کراس کر لی ہے آگے مطلب خوشاب کی طرف رواں دو آئے ہیں انشاءاللہ گھر پہنچ جائیں گے آج کا دن تو آرام کریں گے تو کل آپ کو پھر ویلوگ مطلب پورا دکھائیں گے اللہ کے کرم سے گاؤں دکھائیں گے اپنا گھر دکھائیں گے گھر میں جو ہم نے چیزیں پرندے بغیرہ رکھی ہوئے ہیں وہ آپ بہن بھائیوں کے فائد شیئر کریں گے تو ابھی میرا ٹیم لگ جانا ہے تھوڑا دف منٹ لگ جانے ہے تو آپ ویڈیو کے فائد فائد رہیے گا جائیے گا کہیں بھی نہیں اوکے ہو گیا نا تو ماشاءاللہ پیارے بہن بھائیوں یہ خوشاب شہر ہے دیکھیں رش بہت زیادہ ہے ادھر تھوڑا رش ہوتا ہے آگے پھر رش کا دم ہو جائے گا اب گرمی بھی بہت زیادہ باندھ گئی ہے آدھ سے زیادہ گرمی ہوگی ہے اگر ہم جلدی جلدی ادھر پہ نکلتے ہیں یہ نوانا گیٹ ٹراب کے بعد فینسان سنجھ جائیں یہ مین بزار ہے ادھر پہ شروع ہوتا ہے خوشاب شہر گا تو عید کے دن ہے عید کی وجہ پھر رش جو ہے بہت زیادہ ہے ہر طرف رشی رش ہے لاہور پہ نکلے تھے ادھر بہت رشدہ ادھر آئے ہیں ادھر بہت رشدہ ہے یہ کیا کہیں ماشاءاللہ ابھی ہم اپنے شہر پہنچ جائیں اللہ خمدہ لے اللہ کے شکر کے ساتھ تمام بہن بھائیوں میرے تمام پیاری بھیور میں اپنے گھر پہنچ آئے ہوں سب بہن بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ آئے میں نے آپ کو مطلب لاہور پہ لے کر خوشاب تک اللہ خمدلاللہ اللہ خمدلاللہ بیارے بہن بھائیوں ہم اپنے گھر پہنچ آئے ہیں بہت ایک دو منٹ تک پہنچ جائیں گے تو خب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تو آئے میں نے آپ کے پاس لاہور پہ لے کر خوشاب تک یہ بائک پہ مطلب جو کیا آپ بہن بھائیوں کے پاس شیئر کیا تو دنی میں نے آپ کے پاس ویڈیو بنائی ہے تو خب بہن بھائی سپورٹ ضرور کرنا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دوستوں کے پاس ضرور شیئر کرنا ابھی ایک منٹ میں میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو میں نے کہا خب بہن بھائیوں کو ویڈیو دکھا دوں مطلب بھائی کا فسر کتنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھائی آتے ہیں لاہور پہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ مجھے کومنٹ کرے کہ میں بھی بائک پہ آیا ہوں تو سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اس لیے میں چاہتا ہوں سب بہن بھائیوں سے اجابت انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نیو ویڈیو میں اچھے فی ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ساری جیویں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ مجھے دیں اجابت اپنے بھائی رہان خوشحابی کو اللہ نگے بان تو میں بھی گھر پہنچ جایا ہوں ٹھیک ہو گیا نا